اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین میں ہوں آمیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیر آجبوت اسیل تو ناظرین یہ آپ کو آج دیکھ رہا ہوگا یہ ایک انکیو بیٹر ہے تھرما پول کا تھرما پول جو عام بوپس ہوتا ہے ہوم والا اس کو بولتے ہیں تو یہ میں اپنے گھر میں خود یوز کرتا ہوں چکس نکالنے کے لیے تو آج میں سوچا آپ کو میں اس کو دکھا دیتا ہوں یہ سب ڈیٹ پہ گرہ میں لکھ لیتا ہوں جب ایکس گرہ رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو میٹر لگے ہوئے آپ گھر سے دیکھ لیں ڈبلیو بارہ سو نو کا جو یہ ریلے ہے میٹر ہے وہ لگا ہوئے ٹیمپریچر کنٹرولر ٹھیک ہے دو لگے ہوئے ہیں سیفٹی کے لیے سنگل پر بھی چل جاتا ہے انکیو بیڈر کوئی مسئلہ نہیں لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو اس کی یہ ریلے ہوتی ہے میں ہاتھ لگا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ریلے اکثر خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ آٹو جو گلپ ہوتا ہے اس کو بند نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے دو لگائے ہوں یہ باقی تفصیلی ویڈیو میں چھلا بناوں گا یہ دو کیوں لگائے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جسٹ آپ کو میں آج انکیو بیٹر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میٹر لگا ہوگا ہے اس کا فوق کا میٹر لگا ہوئے ٹھیک ہے ہمیڈیٹی کا میٹر لگا ہوئے ہمیڈیٹی بتا رہا ہوتا ہے پلس ہمیں ٹیمپریچر بھی بتا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بتاتا ہے یہ کام صحیح کرتا ہے تو یہ دو میٹر ہوگی دو میٹر ہوگی ویڈیو ٹیمپریچر کنٹرولر جو کہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کریں گے ہمارے انکیو بیٹر کے اندر یہ ہمیں ہمیڈیٹی بتائے گا اور ٹیمپریچر بھی بتائے گا تو یہ تو میٹر کے بارے میں بات ہوگی ہے باقی اس کا انٹرفیس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہول چھوڑا ہوئے میں نے باہر کی ہوا کے لیے ادھر بھی چھوڑا ہوئے باہر کی ہوا کے لیے یعنی کہ رائٹ اور لیپٹ پر تو گھر میں بنایا ہوئے دیسی انکیو بیٹر ہے بازار انکیو بیٹر ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں چل جاتے ہیں باقی یہ خود کا بنا ہوئے دریل ہوئے اس میں کوئی مسئلہ بگر آجائے میں خود ہی سیٹ کر لیتا ہوں آپ کو اگر انکیو بیٹر کے معاملے میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ بجلی کا بورڈ ہے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئے سیریز بورڈ ہے کوئی مسئلہ پریشانی پر بان جاتی ہے تو پھر بلب جال جاتا ہے تو اس مسئلہ کو انشاءاللہ حل کر لیا جاتا ہے کیونکہ مشینری ہے اس میں مسئلہ مسائل بنتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو دکھا جاتا ہوں میں ایک اڈاپٹر یہ لگا ہوئے دوسرا اڈاپٹر وہ پڑا ہوئے ایک فین کو کنٹرول کرتا ہے دوسرا اس کے دو جو تیمپریچر کنٹرولر لگے میں ان کو کنٹرول کرتا ہے باقی یہ جو وائر ہے آپ کو میں دکھا جاتا ہوں ایک منٹ یہ ان کے بلب کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ بلب کی وائر ہے بلب کو چلانے کے لیے جوز ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کا اندر کا انٹرفیس دکھا جاتا ہوں یہ شیشہ ہے دوسرا شیشہ میرے پاس تھا لیکن وہ ڈیمیج ہو گیا تھا تو جو کورنر ہوتے ہیں گھر میں شیشے یوز کرتے ہیں دیواروں کے کونے میں لگانے کے لیے وہ میں نے یوز کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کے کھول رہا ہوں تو یہ اس کا اندر کا انٹرفیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ایک بار بچھایا ہوئے میں نے تو یہ بلب لگا ہوئے ہیں پہلے دو بلب تھے لیکن بجلی کی کنزپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے ایک ہی بلب یوز کر رہا ہوں اب اس وقت ایک فین یہ لگا ہوئے ہیں ایک فین یہ لگا ہوئے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فین لگے ہوئے ہیں بلب دو تھے ایک دوسرے کے لیفٹ اور رائٹ پر جو رائٹ والا بلب تھا میں نے اس کو نکال دیا ہے لیفٹ والا یوز کر رہا ہوں اس کے نیچے پانی کا برطر رکھا ہوئے ہیں یہ ان کے سینسر ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں نزدیک سے دکھا جاتا ہوں ایک امیڈیٹی کا سینسر ہے دو سینسر و12 سے نوکے ہیں تین میٹر ٹوٹل ہمارے لگے ہوئے ہیں دو فین لگے ہوئے ہیں ایک بلب لگا ہوئے ہیں تو یہ آپ کو اندر کا انٹرفیس آگیا ہے دوسرا یہ مشین کی جو کپیسٹری ہے یہ ماشاءاللہ تقریباً 80 سے 85 ایکز ہم اس میں ایزیلی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھائی کو انکیبیٹر چاہیے ہو تو بات کر سکتا ہے کوئی انفرمیشن چاہیے ہو وہ بھی کومنٹ کر سکتا ہے اسے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ پل گائیڈ کے جائے گا آپ کو اس کے بارے میں تو اب میں آپ کو چلا کر دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہ یہاں سے میں پلاغ اون کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے دونوں کنٹرولر تھے وہ اون ہو گئے ہیں 32.7 یہاں پر ٹیمپریچر ہو رہا ہے دونوں کا بھی سیم نہیں ہو رہا ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے آج ستہ ستہ جب تقریباً دو تین گھنٹے چلے گی تو یہ ایکول ہو جائیں گے انشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو نورمل ٹیمپریچر اس وقت جو ہے اندر کا انکیبیٹر کا اور روم کا کیونکہ بھی اس کو کھولا ہی ہوئے ہم نے تو وہ 32 دکھا رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے باقی جو فوگ میٹر یہ بھی 32 دکھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکوریٹ ٹیمپریچر ہے ماشاءاللہ سے تو جو ٹیمپریچر کا ایک جیسے ہونا ہے بہت ضروری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر فین میں دکھا دیتا ہوں آپ کو آواز آرہی ہوگی میں ایک برس بولنا بند کرتا ہوں آپ کو فین کی آواز سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز جو فین تھے وہ چل پڑے ہیں میٹر سے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں انہوں نے اپنا ٹھیک ہے تو جو بلب کی وائر سی بھوگ میں لگاتا ہوں بلب چلا کر آپ کو دکھاتا ہوں تو فینڈز یہ بلب کی تار ہے ٹھیک ہے وائر ہے تو یہ تھوڑی اچھی والی میں نے لگائی ہوئی ہے 379 کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 100 وٹ کا بلب لگا ہوگا ہے یہ جیسے میں نے لگایا ٹھیک ہے تو بلب آٹومیٹک سٹارٹ ہو گیا ہے اون ہو گیا ہے تو ماشیلہ سے بڑی ہی زبردست مشین ہے یہ گھر میں نے بنای ہوئی ہے تو ماشیلہ اس کا جو رزیلٹ ہے وہ بھی اچھا خاص ہے 80 85% اس کا ماشیلہ رزیلٹ ہے چکس کا ورکنگ ہے ماشیلہ اس کی بہت ہی زبردست ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بلب تھا وہ چالو ہو گیا ہے آہستہ آہستہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے 32 سے 33 ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر بلب ہے اس کے جو سٹارٹ ہو گیا ہے اندر نمی ہے کیونکہ میں نے واش کی تھی لاست جو ہیچنگ کے کچھرا وغیرہ تھا وہ سب کچھ میں نے ساف کی ہے تو اس میں سے جو بھی خوار نہیں چلکتا ہوئی گلہ ہو گیا یہ بھی سوپ جائے گا کیونکہ اندر نمی تھی تو اس کو میں کچھ دیر چلیں دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کو صحیح تریقے سے تو جو اس کا شیشہ تھا وہ میں اوپر رہ دیتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے فرینڈز لیکن آپ کو اس میں پھول میں اس کا ٹوٹوریل دے رہا ہوں پھول اس کی میں آپ کو ریویو دے رہا ہوں مشین کا کہ یہ ورک کس طرح کرتی ہے ٹھیک ہے اب 34 ٹیمپریچر ہو گیا اس کا ٹھیک ہے دو پرسنٹ کا میں نے فرق رکھا ہوئے اس کا 37.5 پر یہ باند ہوتی ہے اور 37.3 پر یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ٹیمپریچر آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اور اس کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں ویڈیو کو جسٹ تھوڑا سا پاوز کر دیتا ہوں ہو گیا ہے ٹیمپریچر تو کوئی بات نہیں ایک آدھا منٹ ویڈیو تھوڑی لنبی ہو جائے گی لیکن اس کا آپ کو ہی فائدہ ٹھیک ہے ناظرین اس کا آپ کو ہی فائدہ ہے آپ کو سارا ڈیٹیٹ اس کی مل جائے گی پاوز نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھرٹی سکس ہو گیا اس کا ٹیمپریچر اب 37 ہو گیا ٹھیک ہے تو بہت جلدی سے ٹیمپریچر امپریچر ہو رہا ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو اب یہ ٹریپ ہونے والا ہے ہمارا بلو 37.3 ہو گیا 37.4 یہ 5 ٹھیک ہے 5 پر یہ ٹیمپریچر اس کا تھا تو اس نے بلو کو ہمارے بند کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ 38 پہ سیلیکٹ کیا تھا میٹر تو جیسے 38 پہ اس نے اس کو بند کر دیا میٹر کو یہ سیفٹی کے لیے میٹر یہ لگایا ہو گا ہے ہمارا میر میٹر ہے سیفٹی کے لیے ٹھیک ہے چل رہا ہے اس وقت 38 پہ جب ٹیمپریچر ہوگا جب یہ میٹر کام نہیں کرے گا تو اس نے کام کرنا ہے ہمارے ایگز کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہماری مشین کو پروٹیکٹ کرنا ہے مزید میں تفصیلی ویڈیو آپ کو بنا کے بتاؤں گا کہ یہ کیوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو بہت ہمارا بلا واپس باندھ ہو جائے گا یہ آٹومیٹک ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری مشین ہے سیمی آٹومیٹک ہے ٹھیک ہے فولی آٹومیٹک ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ فولی آٹومیٹک میں انڈے روٹیٹ وغیرہ سا سسٹم وہ ہوتا ہے تو جو مینویل ہے وہ کام ٹھیک ہے یہ مینویل میں ہوتی ہے سیمی آٹومیٹک کھلاتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ ہم بار بر ایکس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں انڈے جو اس کا ریویو تھا مشین کا کروا دیا آپ کو دکھا دی ہے کس طرح ور کرتی ہے کس طرح بنی ہوئی ہے باقی مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا آپ کمنٹ کر گا پوچھ لیجئے گا مجھ سے انشاء آپ کو فول گائیڈ کیا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دکھیں فرینڈز پھول آٹومیٹک کام کر رہی ہیں تو آپ سے جاست جاتا ہوں اللہ حافظ